موسیقی آپ اکثر فرماتے ہیں کہ اسلام رشتوں میں ہیں اس کی وضاحت فرما دیں آپ یہ محسوس کریں کہ رشتوں کے علاوہ بھی کیا ہمارا دنیا میں کوئی تعلق ہے کوئی تعلق جس میں رشتے نہ ہوں کوئی تعلق بتا دیں تو زندگی میں اپنے رشتے نبھانا این اسلام ہے این دین ہے این فرما برداری ہے این محبت ہے این پیروی ہے یہ ہی سمجھ نہیں آرہا لوگ رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے پہلا رشتہ کی سے ہمارا اپنے مالک اور خالق سے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اب اس کے رشتے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اسی کو الہا سمجھیں اسی کے آگے سعیدہ ریز ہوں اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھرائیں یہ نہ کہیں کہ وہ بڑا ہو گیا یا تھک گیا جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جس کے ساتھ چاہے وہ کر سکتا ہے وہ مالک ہے خالق ہے ہمیں موت بھی دی پھر زندہ کیا پھر موت دے گا پھر زندہ کرے گا ہمارا حساب کتاب کرے گا ہمیں دوزک اور جنت کے فیصلے دے گا اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں ایک ادنا بندے کے طور پر مخلط بندے کے طور پر یہ اللہ سے آپ کا رشتہ ہے باغی مت بنیں اس کے چیلنج مت کریں اس کے کسی قانون کو جان بوچ کے مت توڑیں فرما برداری اختیار کریں اس کی پہلا رشتہ اللہ سے کہ اس کو صحیح معنیوں میں مال لیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی اتھارٹی میں دوسرا رشتہ تمام رسولوں سے ان کو تسلیم کرنا آپ کا رشتہ کو کنفرم کرے گا تمام کتابوں سے ان کا تسلیم کرنا آپ کے اس رشتے کو مضبوط کرے گا قرآن حکیم سے اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں آپ کو نفع بھی ملے گا سکون بھی ملے گا راحت بھی ملے گی زندگی میں کامیابیاں بھی ملیں گی اللہ بھی ملے گا رسول بھی ملے گا رسول اللہ سے اپنے رشتے کو استوار کریں ان پہ ایمان لانا ان کے لائے ہوئے پہ ایمان لانا ان کی کتاب پہ ایمان لانا اپنے جان مال ناموس والدین سے بڑھ کے ان سے محبت کرنا اور ناموس مصطفیٰ کے لیے اپنی جان دینا یہ رسول اللہ سے رشتہ اہل امر سے رشتہ کہ ان کی فرما برداری آپ کو ہر حال میں کرنی ہے والدین سے رشتہ ان کی فرما برداری آپ کو ہر حال میں کرنی ہے ان کو اوف بھی نہیں کہنا ان کو تو بھی نہیں کہنا ان کی طرف گھور کے بھی نہیں دیکھنا بیوی سے رشتہ اس کے حقوق ہیں بھائی سے رشتہ اس کے حقوق ہیں بہنوں سے رشتہ اس کے حقوق ہیں پڑوسی سے رشتہ اس کے حقوق ہیں خادم سے رشتہ اس کے حقوق ہیں غلام سے رشتہ اس کے حقوق ہیں مالک سے رشتہ اس کے حقوق ہیں سعودہ بیچنے والے سے رشتہ اس کے حقوق ہیں سعودہ خریدنے والے سے رشتہ اس کے حقوق ہیں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس کا حق اللہ نے قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے آپ تک نہ پہنچایا ہو تاکہ آپ ان رشتوں کو بیلنس رکھیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں اللہ کے انعامیافتہ لوگوں میں اپنے آپ کو داخل کر لیں شامل کر لیں رشتوں کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں صلح رحمی اتنا بڑا قانون دے دیا گیا قرآن میں کہ جو صلح رحمی کو قطع رحمی میں بدلیں گے ان کے پچھلے عمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے جو انہوں نے عمال کیے ہوں گے اتنا بڑا سبجیکٹ صلح رحمی مسافر سے آپ کا رشتہ بھوکے سے آپ کا رشتہ بیمار سے آپ کا رشتہ جاہل سے آپ کا رشتہ یہ رشتے نبھانے کا نام اسلام ہے ہم لوگوں نے بدنصیبی یہ کی کہ کسی ایک شعبے کو پکڑ لیا باقی تمام رشتے پیچھے پھیک دیئے سارے رشتوں کو بہم ساتھ لے کے چلنا دین ہے آپ جب بھی کسی سے ڈیل کریں یہ سوچیں کہ میرا اس کا رشتہ کیا ہے میرا اس سے کس حیثیت سے واسطہ پڑھ رہا ہے مجھے اس کو کیسے بیہیو کرنا ہے آپ کا بیہیوئر فیصلہ کرے گا کہ آپ اللہ سے دور ہیں یا نزدیک ہیں بیہیوئر وہ چیز ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو حاشم کو پہلی دفعہ بلایا اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو برادری کو اپنے قبیلے کو تو انہیں اپنے بیہیوئر کا ریفرنس دیا کہ میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے جو میں کرتا رہا ہوں جو میں رشتوں کا پالن کرتا رہا ہوں اس کو ریفر کیا کہ وہ ریفرنس ہے میرے سچا ہونے کا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے کریکٹر کو ریفرنس بنا سکتے ہیں آپ تو دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو گھر سے دور جاتے ہیں دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں پار پہ چلے جاتے ہیں دوسرے صوبوں میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو کوئی جانتا نہیں آپ کی دعوت کون قبول کرے گا وہاں جو آپ کو جانتے ہیں جن کو پتا ہے کہ آپ نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے آپ سے پانی مانگا تھا تو آپ نے پانی نہیں دیا کڑائی مانگی تھی کڑائی نہیں دی نمک مانگا تھا وہ آپ نے نہیں دیا وہاں پتا لگے گا آپ کو دعوت کا کام کہ پڑوسیوں کو اتنا رشتہ ہے کہ سورہ مہون یہ کہتی ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کی جو برتنے کی چیز بھی مانگے پہ نہیں دیتے برتنے کی چیز جس کو کہا گیا اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا آگ پانی نمک اور کھدال یہ جس کو ہم کئی کہتے ہیں یہ کسی کو انکار نہ کرو یہ روٹین کی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے محلے میں ضرورت پڑتی ہے کتنے امپارٹن رشتے ہیں پلوسیوں کو جب حقوق بتائے تو لوگوں کو ڈر ہوا کہ کہیں جہداد میں بھی ان کو ہمارا حصہ دار تو نہیں بنایا جا رہا تو ہر ایک سے ڈیلنگ کرتے ہوئے آپ کے پیش نظر جو اللہ اور اس کے حبیب نے اس رشتے کی اہمیت بتائی ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ ہے مکمل دین آپ کو حاصل ہو جائے گا صحیح راستہ آپ کو مل جائے گا